اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین اکرام ہمارا آج کا موضوع ہے گرین لگنا یعنی کمری گرین ہو یا شمسی گرین ہو سال دو ازار اکیس میں ٹوٹل چار گرین ہوں گے جس میں سے کمری گرین بھی ہے اور شمسی گرین بھی ہے گرینوں کے اثرات کو دیکھا جائے تو بالخصوص گرینوں کے اثرات منفی ہوتے ہیں اور ویسے بھی اگر گرین کے بارے میں ہم حدیث مبارکت دیکھتے ہیں تو ہمارے پیارے پہمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی گرین لگا کرتا تھا تو وہ دو رکعت نماز قصوف لازمی پڑھتے تھے تو نماز قصوف کا طریقہ آپ کو نماز کی کتابوں سے آسانی سے مل جائے گا نماز قصوف ہر اس فرد پر واجب ہے جو اس ریجن میں ہو جہاں اس کو اس چیز کے علم نہ ہو کہ گرین لگ رہا ہے آج کے دن آپ لوگوں میں سے پورے علاقے میں سے پورے محلے میں سے پورے شہر میں سے اگر چند لوگ بھی اس نماز کی ادائیگی کرتے ہیں تو تمام لوگوں کی طرف سے نماز ادا ہو جائے گی بالخصوص جو علاقے کی مساجد ہیں ان میں بھی اعلان کروا کر جس دن گرین ہو کسی بھی نماز کے ساتھ آپ نماز قصوف پڑھا دیا کریں کیونکہ جب علاقے کی مسجد میں نماز ادا ہوگی تو پورا علاقہ منفی اثرات سے محفوظ رہے گا کیونکہ گرین کے اثرات مشک لوگوں کے لئے منفی ہوتے ہیں صرف ان لوگوں کو تھوڑی سی قوزی جیفز مل جاتی ہیں جن کے اپنے فطرتی ذائچے میں گرین نہیز گھروں میں لگ رہا ہو لیکن تب بھی آپ پر اختیاط لازمی ہے تو کمری گرین کے لئے آپ لوگ نماز قصوف پڑھ سکتے ہیں اسی طرح شمسی گرین کے لئے بھی آپ کو نماز قصوف ادا کرنی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ گرین کے اوقات میں آپ لوگ اپنے لئے دعائیں کر سکتے ہیں حاسدین سے محفوظ رہنے کے لئے دعائیں کریں آپ لوگ ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے دعائیں کریں وظائف کر سکتے ہیں عملیات کر سکتے ہیں جہاں پر حروف سوامت کی زکاة ادا کی جاتی ہے اور حروف سوامت کی زکاة کے لئے کتب سے رہنمائی لے سکتے ہیں آپ لوگ ہر مسئلے کے لئے گرین کے دوران وظائف کر سکتے ہیں سال کا دوسرا جزوی شمسی گرین یہ پارشلی ہے مکمل نہیں یہ دس جون کو ہوگا ایک بچ کر بارہ منٹ پر اس کا آغاز ہوگا شام چھے بچ کر پندرہ منٹ پر یہ ختم ہوگا یہ ایک توویل وقت ہے یہ پارشل ہے تو کچھ علاقوں میں نظر آئے گا اور کچھ علاقوں میں یہ نظر نہیں آئے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بے شک جزوی گرین ہو لیکن اس کے منفی اثرات تو رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ان اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے نماز آیات بھی ادا کر سکتے ہیں اور آپ کی جو بھی حاجات ہوں جو بھی مقاصد ہیں جو شری طور پر جائز ہیں ان کے حق میں بھی دعا کر سکتے ہیں صدقات لازمی دیں تاں کہ آپ لوگ سورج گرین اور چاند گرین کے منفی اثرات سے محفوظ رہیں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں ہم سب کو سورج گرین اور چاند گرین کے منفی اثرات سے محفوظ رکھیں آمین سم آمین یا ارحم الراحم